ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم دو تین چیزیں ایسی ہیں جس کا میں چاہوں گا کہ جوابات مل سکیں اور شاید آپ لوگوں کے ذہنوں میں بھی یہ باتیں ہیں جو آپ کو پرابلمز کر رہی ہوں گی میں بھی چاہتا ہوں کہ ان کو ختم کر دیا جائے ان کو ان کے جواب مل جائے اور ایسے کنونسنگ جواب مل جائیں تاکہ آپ کے بھی ذہنوں سے وہ جو بھی کنفیون ہے اس کو ختم کر دیا جائے دو تین چیزیں ایسی ہیں جس میں بار بار بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کل مسلم لیگ نون کے ایک کرتا دھرتا ہے زفر علی شاہ صاحب انہوں نے کہا جی کہ جو کچھ کل اسیمبلی میں ہوا وہ اس کے سیونٹی فائف پرسنٹ چانسز ایسے ہیں کہ اس کو عدالت جو ہے سٹرائک ڈاؤن کر دے گی اب میں چاہتا یہ ہوں کہ میں پوچھو مسلم لیگ نون سے ہی لیفٹین جنرل عبدالقیوم صاحب میرے ساتھ موجود ہے ان سے پوچھ لوں نعیم الحق صاحب میرے ساتھ موجود ہے ان سے پوچھ لوں کہ اگر یہ سٹرائک ڈاؤن ہو جائے گا تو پھر اس کے کیا اثرات ہوں گے کیونکہ ابھی جو بل سامنے آیا ہے اس میں تو اینیون کین ہیڈ دا پارٹی جی چاہے وہ جو بھی ہو چاہے جو بھی الیگیشنز ہو یا پروف بھی ہو چکے ہو اس کے اوپر الیگیشنز اور وہ کنوکٹڈ بھی ہو تو وہ بھی جناب پارٹی کو ہیڈ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ صرف ایک پارٹی کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا صرف مسلم لیگ نون کو اگر کہا جائے کہ اس کو فائدہ ہوگا نہیں ایسا نہیں ہے یہ کسی بھی پارٹی کو بلکہ ہر پارٹی کو اس کا فائدہ پہنچ سکتا ہے اور اس کے آگے دو تین شکے ایسی موجود ہیں جس میں جو کہ بڑی سوٹ کرتی ہیں ہر پارٹی کو خر نیم الحق صاحب آپ کا اور جنرل قیوم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آہ میں جنرل صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آہ اگر یہ سٹرائک ڈاؤن ہو جائے گا یہ جو جیسے کہ زفر علی شاہ صاحب جن کا کلپ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں وہ ذرا سن لیجیے گا زفر علی شاہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنائیے جی جنرل صاحب کو شاہ صاحب دو یو تینک کہ یہ بل آہ کوٹس میں جا کے سٹرائک ڈاؤن ہو سکتا ہے یہ اس کے کتنے چانسز ہیں میں سمجھتا ہوں کہ مور دن سیونٹی پائیو پرسنٹ چانسز ہیں کہ یہ سٹرائک ڈاؤن ہو جائے مطلب سٹرائک ڈاؤن ہو جائے گا آپ ایزا مسلم لیگر آپ کہہ رہے ہیں جناب یہ جو کچھ آج ہوا اسیملی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے چانسز ہیں کہ سٹرائک ڈاؤن ہو جائے گا جی جنرل صاحب پہلے آپ کومنٹ کر دیں اس پہ کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ بل سٹرائک ڈاؤن ہو جائے گا آپ کے مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں اور اس پہ ذرا کومنٹ کرنا چاہیں گے آپ بتانا چاہیں گے دیکھیں میرے خیال ہے یہ ان مٹیریل ہے کہ مسلم لیگ نون کے ہیں یا کسی اور کا دیکھیں میرے تو خیال میں آپ ایک اسیسمنٹ کے عدالت اس کا کیا ویو دے گی اور کیا کرے گا وہ آپ نہیں کہہ سکتے ابھی تک تو ریالیٹی آن گراؤنڈ یہ ہے کہ قانون اور آئین کے مطابق پارلیمنٹ کی جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے اس کے تحت ایک چیز کو پہلے اوکے کیا گیا ہے جب اس کو نکالنے کی کوشش دی گی تو اس کو ہاؤس نے ریجیکٹ کر دیا ہے اور اس کی ایک ہائپ کریئٹ کی گئی تھی کہ جی تقریباً ستر بندے نہیں ہوں گے آئیں گی نہیں اور ٹی وی چاہتے آگے پیچھے تو ان لوگوں کو ڈسپائٹمنٹ ہوئی اور اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایون نائنٹی ایٹھ میمبرز جو آپوزیشن کے آئے وہ تقریباً ہنڈر ٹوانٹی تری ہونے چاہیے تھے پچیس ان کے لوگ نہیں تھے آپ کے جنرل صاحب کتنے ہونے چاہیے تھے آپ کے کتنے لوگ نہیں ہیں ہمارے تقریباً چالیس پچاس اور لوگ آنے چاہیے تھے تو یہ ضروری نہیں کہ وہ سارے لوگ اس کے مخالفت کے وہ نہیں آئے تھے جس طرح ان کے پچیس نہیں آئے وہ بھی ان کی بھی کوئی مجبوری ہوگی برٹی پوائنٹ از کہ اوورویلنگ مجاریٹی کے ساتھ یہ ہو گیا ابھی اس کے بعد عدالت کیا بھی یو لیتی ہے ای چنگ میں میرے لیے یہ موضوع نہیں کہ میں یہ کہوں کہ اس کے چانسز ہیں یا نہیں ہیں ای چنگ اور لیگل ایکسپورٹس اس کو انیلائز کریں گے اور پیانت داری کے ساتھ وہ اپنا فیصلہ دیں گے تو اس لیے میرے خیال میں ایک ازمشن کی اوپر بیس کر کے کوئی کمینٹ کرنا کبھی بھی وائز نہیں ہوتا زفر علی شاہ صاحب تو مسلم جی پڑھتے ہو رہے ہیں is the well known lawyer also جی آپ کی پارٹی سے دیکھیں وہ ٹھیک ہے نا میں ان کی اپنی اپنے طور پر میں عامر کرتا ہوں زفر علی شاہ صاحب میرے بڑے مہربان دوست ہیں لیکن یہ ان کی assessment ہے نا اس کو آپ gospel truth تو ہی لے سکتے ہیں اور پھر اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ہو جائے گا تو کیا ہوگا obviously اگر کوئی اس کو reject کر دیگی تو وہ reject ہو جائے گا اور یہ پرویین قطف ہو سکتی ہے لیکن یہ legal minds ہی اور عدلیہ اس کا کیا view لیتی ہے وہ ہی بتا سکتے ہیں ہم یوں نہیں میں کموں کیٹیگاری کر دیگی اسی سی طریقے نہیں ہوگا وہ کہتے ہیں ستر ویٹر میرے خیال میں it doesn't sound well تو اس لیے چونکہ رانہ صاحب آپ تو بڑے محبے وطن اور knowledgeable answer ہیں آپ کو یہ پتا ہے کہ ہمیں ملک کو آکے لیتے جانا ہے ہمیں پارلیمنٹ کے اگر بیٹھ کے of course دیانتداری کے ساتھ وہی کمانین بنانے چاہیے جو ملک کے مفاد میں ہیں یہ قانون جو ہے جمل صاحب یہ قانون جو بننے جا رہا ہے یہ کیا ملک کے مفاد میں ہے جی نہیں دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ اگر collectively آپ کے عوامی نمائندوں نے اس چیز کو بنایا اور یہ پہلے applicable تھا for decades and decades ڈی آئے ڈو ہی اور سب کچھ ہوتا رہا تو اس وقت ہم نے یہ نہیں کیا تو ابھی ہم کر دیا تو اس لیے اکر عدالت یہ سمجھتی ہے in their good judgment کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو اس لیے کر سکتی ہے اس میں تو کوئی اس کے اوپر نہیں ہو سکتا لیکن ایک question mark اٹھتا ہے جی کہ یہ اس وقت جو specifically اس وقت جو کیا گیا اس میں یہ it is was one person centric دی دیکھیں بات یہ ہے کہران صاحب اس کے اوپر دی آئین ایم ایماندارانہ رائے یہ ہیں مشک سب کمیٹی نے جو کیا ڈیڑھ سال پہلے اس کو ایک منٹ کے لیے سائیڈ پہ رکھتے ہیں نہیں کوئنٹ یہ ہے کہ ڈیڑھ سال سے یہ process جاری گیا اور سب اس پہ agree ہو کے نکال رہے تھے rightly or wrongly تو اب جب پہ یہ میر صاحب کا پانامہ کا مسئلہ بنا تو فوری طور پہ یہ amendment آئی اس لیے یہ جو تکت ہو گیا یہ ایک بندے کو victimize کرنے کے لیے ہو رہی ہے مطلب ہے یہ حکومت کی طرف سے ایک بندے کو بینیفک کی بات نہیں ہو رہی یہ جو اٹیمٹ ہے کہ اس کو آپ کو نکال دینا چاہیے اور ہمیں اپنے طور کی اوپر ایسا بندہ جس کو ناہیل قرار دیا جائے وہ پارٹی کا صدر نہیں ہو سکتا یہ جو اٹیمٹ ابھی کی جاری ہے یہ ان کو وکتمائز کرنے کی جاری ہے نا لیکن آپ کی بات اگر یہ ہے کہ عدالت میں جائے گا تو عدالت میں جسم اللہ جائے عدالتوں کے فیصلے ہم سرے تصمیر خام اس سے پہلے انہوں نے وزارت چھوڑ دی ہے وزارت عظمہ چھوڑ دی عدالت کے فیصلے سے اگر عدالت یہ فیصلہ کرے گی کہ آپ اپنی پارٹی کی صدارت چھوڑ دیں تو ان کے پاس جو لیگل اس کا ویو ہوگا وہ تو وہ لیں گے اپنے طور کی انسٹیوشنل رائٹ ہے لیکن وہ منوان ہر بات پر عمل ہو رہا ہے اور عمل ہوگا انشاءاللہ اچھا آپ کے پچاس لوگ کیوں نہیں آئے جو شیخ رشید بعض بار کہتے ہیں کہ جناب کوئی فورٹی ایٹ سے ففٹی لوگ جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے اندر ٹوٹے ہوئے تو وہ آپ کے پچاس لوگ نہیں آئے تو اس پہ تو پھر ایک آئی بروز ریز ہوتی ہے کہ واقعی وہ ٹوٹے ہوئے جو مرضی مجبوریاں ہو جو مرضی پرابلمز ہو آپ کے لوگوں کی لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ تئیس لوگ جو ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے اپوزیشن سے ٹوٹے ہو یہ بھی ہے نا مقصد یہ ہے کہ یہ ہنڈر پرسنٹ تو آپ نہیں کہہ سکتے کئی لوگوں کی مجبوریاں کو بلک سے باہر ہے کسی کی طبیعت نہیں ٹھیک اور کئی شاید نہ دینا چاہتے ہوں دیکھو نا یہ بھی تو کوئی مرکسی کے دل میں جا کے تو آپ نہیں بات کر سکتے ابھی جیسے یہ ہمارا دسپائٹ دا فیکٹ کہ ان کو پریسرائز بھی کیا گیا ہو ان کو کہا گیا ہو کہ آپ کو ڈیولپنٹ فنڈز نہیں ملیں گے دسپائٹ دا فیکٹ کہ ان کو کہا گیا ہو کہ جناب آپ نہیں پہنچیں گے تو ایسے ہو جائے گا دیکھیں پولٹیکل پارٹیز کے اندر اپنے جو مہندے ہیں ان کو ہر پارٹی اکروچ کرتی ہے انڈیویجولی اور ریگویسٹ کرتی ہے کہ کل امپارٹنٹ ہوتا ہونا ہے کائنڈلی آپ ضرور تشریف لے کے آئیں یہ تو ہوتا ہے آج ابھی آپ دیکھیں کہ ہمارا یہ جو سینسز والا مقصہ ہے جو الیکٹرل ریفارمز یہ جو سینسز کا مسئلہ ہے کہ اس کو ہمیں کرنا ہے ابھی اس کی اوپر بھی امپسے ہوئے ہیں حالانکہ یہ سب کے مفاد کے اندر ہے لیٹس سینسز ہوا ہے سب ایگری کی ہیں کونسل آف نامن انٹریسٹ کے اندر اس کی اوپر بات ہوگی ہے لیکن ابھی پھر پالٹکس ہو رہی ہے اور اگر ہم اس کو بھی دیریل کریں گے تو پھر اپنے پاؤں پر خود پلالی مار رہے ہیں کہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ یہ نہیں ہو سکتا تو پھر الیکشن کمیشن کہے گا کہ میں پرانے سسٹم پر کروں گا اور پرانے سسٹم پر میں ان ٹائم نہیں کر سکتا تو ابھی کیا کریں کچھ لوگ عدالت میں در چلے جاتے ہیں کہ ہماری جو سیٹیں بڑھ نہیں تھی اور ایک ڈائڈ لاک کریئٹ ہوگا ای تنگ وہ فورسز جو سو لیگ نون کو توڑ کے اس سسٹم کو ڈیریل کرنا چاہتی ہیں ان کی یہ ایفرٹ ہے کہ کوئی ایسا ڈائڈ لاک آ جائیں شاید اس میں ہماری کوئی قسمت جاگ جائے دوہزار اکھارہ کہ اگر الیکشن ہو گیا اور چینلٹ کا الیکشن ہو گیا پھر ہماری کوئی کنجائش نہیں یہ انگل بھی آپ ذن میں رکھیں آپ ایک دانشوار ہیں اور ایک اچھے سمجھدار انسر ہیں تو یہ چیزیں ہیں جنہیں کو ذن میں رکھنا ہے ہمیں وہ کرنا چاہیے جو ملک کے مفاد کے اندر میں نئیم الحق صاحب سے بھی پوچھنا چاہوں گا نئیم الحق صاحب اس کو سالو ہو جانا چاہیے اور اس کے بعد الیکشنز ہو کیونکہ اسی طریقے سے اگر الیکشنز کرائے جائے تو بیک ٹو سکوئر ون والی سیچویشن ہوگی پھر اس کا کیا فائدہ کیوں نئیم الحق صاحب میرا حال ہے اس پہ تو اتفاق رائے ہو چکا ہے کہ نئی حلقہ بندیاں ہونی چاہیے اور مگر وہ وقت پہ ہو جائیں تاکہ جو انتخابات ہیں وقت کتنا وقت ہو نئیم الحق صاحب کتنا وقت میں نے آپ کو بتایا کہ جو آئین کے تحت پانچ جون تک قومی اسیمبلی اپنے وجود میں رہ سکتی ہے اور پانچ اگست تک انتخابات کرانے پڑیں گے تو میں یہ ہمارا مطالبہ بھی ہے اور میں سمطہ ہوں یہ ممکن بھی ہے تو اگر اس وقت تک گومنٹ نہیں رہتی تو پھر نئیم الحق صاحب کیا ہوگا جی اگر اس وقت تک اگر اپنی میاد پوری نہیں کر سکتی حکومت تو پھر کیا ہوگا نہیں کس وقت تک میاد پوری نہیں کر سکتی میں نے کہا جو ٹائم فریم دیا ہوا ہے کانسٹیٹوشن میں حکومت کی مدد پوری ہونے میں اگر اس وقت تک حکومت اپنی مدد نہیں پوری کرتی تو یہ کام کیا اس کو سوپا جا سکتا ہے کیر ٹکر سیٹ اپ کو نہیں نہیں تو آپ الیکشن کمیشن کی بات کر رہے ہیں کہ حلقہ بندی اس وقت تک ممکن ہے یا نہیں میں اگر حکومت پوری نہیں کرتی تو پھر نوے دن میں انتخابات ہونے ضروری ہیں جب اس سے پہلے ہوتی ہے مگر آپ نے اس کی جو صورتحال ہوگی پھر میں سمتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو دخل اندازی کرنی پڑے گی اور اس کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا آئین کی وہ شق جس کے تحت انتخابات اگر حکومت اپنے وقت سے پہلے ہی ختم ہو جائے کہ نوے دن میں ہونے چاہیے تو کیا وہ ممکن ہے یا نہیں کیا حلقہ بندیاں ان انتخابات کے نقاد سے پہلے ضروری ہیں یا نہیں یہ فیصلہ میرا خیال ہے سپریم کورٹ ہی کو کرنا پڑے گا اگر یہ صورتحال سامنے آتی ہے تو آپ سپریم کورٹ کو جلل صاحب دو یو تنک کہ سپریم کورٹ کے پاس ہی یہ مسئلہ بھی جائے گا دوبارہ یا پہلے کہ میں لیکنہ جاتا ہوں نہیں مولاد صاحب میرے بڑے قابل درام دوست ہیں اور میں سمجھتا ہوں اگر وہ یہ چاہتے طریق انصاف کے وقت یہ جو ہے کانسٹیچوشنل امینڈمنٹ میں کوپریٹ کرنا چاہیے ان کا ایک بھی میمبر سینیٹر اس دن نہیں تھا جس دن ہم نے پوسپون کرنا پڑا تو اگر آپ ادھر تعاون نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یور پارٹی کوئیٹ کے یہ نہ ہو اور یہ ایک بیڈ لاک آئے اور پھر پوٹ میں جائے اور کچھ فیصلہ کر کے سارے سسٹم کو ٹیلیل کیے گئے تو اگر آپ نے خراب ہے تو آپ کو ستر میمبر چاہیے ہمیں سینیٹ کے اندر مسلم ڈیگ نوم کے تو اپنے کوئی تئیس یا چوبیس یا پچیس لوگوں ہیں تو ہمارے بھوٹا تو یہ جس کے اوپر سب ہم ایگری ہوئے ہیں کونسل آف کاما نیچرس جس میں نہیں ملکتا ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ضروری ہے لیکن وہ ضروری تب ہوگا کہ یہ ان کے لوگ آئے نہ پیپل پارٹی کے نہ پرٹی کے نہ پارٹی کے نہ ان کے لوگ آئے نہیں آج ابھی دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے اگر آج یہ نہیں ہوگا تو پھر یہ جو سیچویشن کہہ رہے ہیں ڈیڈ لاک کی ہوئی ہے پھر اور تو کوئی ہم دی نیم الحق صاحب آپ لوگ کوپریٹ کریں گے جیسے مسلم لیگ نون والے جنرل صاحب کہہ رہے کہ آپ لوگ کوپریٹ کریں تاکہ ٹائم پہ ساری چیزیں ہو جائیں اور ڈیڈ لاک نہ ہو آپ جنرل صاحب کی بات میں وزن ہے میں سمجتا ہوں کہ انتخابات کو وقت پر کرانے کے لیے جو بھی قدم اٹھانا پڑے وہ قومی اسمبلی اور سینٹ کو اٹھانا چاہیے ہم اس سنسلے میں حاضر ہیں ہماری طرف سے کوئی اس کی مخالفت نہیں کی جائے گی یہ خود ہمارے بلکہ میں کہتا ہوں تمام پاکستان اور جمہوریت کے حق میں ہے کہ انتخابات وقت پر منقد ہوں اور اس سے پہلے حلقہ بندی جو ہے وہ مکمل ہو جائے یہ بہت ضروری ہے اور میں سمتا ہوں کہ جنرل صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ تمام پارٹی جو ہیں وہ مل کر اس حوالے سے جو بھی قانون سازی باقی رہ گئی ہے اس پہ پیشرفت کریں تاکہ بات آگے بڑھ سکے جنرل صاحب دو یو تنک کہ نئی حلقہ بندیاں اگر نہیں ہوتی کسی بھی وجہ سے اور نئی سنسس پہ بھی جو کسی جگہ پہ سنسس جو ابھی نہیں ہوا تو اس کے بغیر بھی الیکشن پہ کی طرف جانا چاہیے لیکن اس کے بغیر بھی اگر الیکشن کمیشن یہ تیسلہ کرتا ہے کہ آپ ابھی تاکہ یہ اس کو فارمالائز نہیں کرتا کہ کانسٹیچوشنل امینڈمنٹ کے پر تو ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہوگی ایکسپ کہ پرانے ریکارڈ کے اوپر کریں ابھی وہ پرانے اگر ریکارڈ سے نائنٹی ایٹ کی اوپر کرتے ہیں تو اس کی اوپر پھر تاریخی انصاف یہ دوسری پارٹیاں بجانب ہوگی کہ ہماری تو آئین کہتا ہے کہ لیٹس سنسس پہ ہوگا اور ہماری تو اتنی سیٹیں بڑھتی ہیں تو ہمارے اگروں کو کیوں صرف تو یہ ایک دیٹلاک کے پورٹ کے اندر جا سکتا ہے پھر پورٹ اپنی ایک ورڈک دے گی جس سے مقصد یہ ہے کہ آپ کا یہ سسٹم دیلے ہو جائے گا جو کہ ملک کے مفاد میں جیسے میں ہماری صاحب کہہ رہے ہیں تو اس لی آئی تنگ سرٹن پوائنٹ لیکن جینل صاحب ملک کے مفاد میں یہ چیز ہے کہ جناب آپ کانسٹیٹیوشن جب کہہ رہا ہے کہ نئی نئے سنسس کے تحت الیکشن ہونے چاہیے کانسٹیٹیوشن کہہ رہا ہے کہ نئی ہلکہ بنی ہونی چاہیے اور ملک کے مفاد میں یہ چیز کہ ان کے اس کو کیے بغیر آپ الیکشن کی طرف چلے جائے یہ کون سا ملک کا مفاد ہے بلکل میں یہ کہتا ہوں نا کہ بلکل نئی ہلکہ بنیوں کے ہونا چاہیے اور اس کی اوپر یہ ہمیں جو ریکوارمنٹ پارلیمنٹیلینز کی کوٹ میں ابھی بال ہے ہمیں مل کے تو اس کو پوری پرویین کو کرنا ہے نا یعنی آپ اس کی کانسٹیوشنل امینڈمنٹ کی ٹو تھرڈ مجاریٹی نیشنل اسیمبلی میں الگ اور سینٹ کے الگ چاہیے سینٹ کے اندر ہماری مجاریٹی نہیں ہے کہ ہم اس کو کرتے ہیں ہمیں اپوزیشن کا تعاون چاہیے ستر بندے چاہیے ہمارے کو ستائیس ہیں توٹل اور با تعاون اگر یہ تعاون نہیں کرتے اور ساتھ پھر یہ گلا بھی کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہوا لیکن آپ نے کم از کم پی ٹی آئی تو آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لئے تیار ہے نئی مولاق صاحب کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کا ایک میمبر بھی ایک میمبر بھی اس دن نہیں تھا جس دن ہونا تھا وہ آل ایکسنٹ ٹوٹل ہنگٹڈ پرسنٹ دی کیوں نئی مولاق صاحب مجھے اس بات قلب نہیں ہے میں ابھی آزم ساتھی صاحب سے بات کر کے سوڑی زیر بعد آپ کے پروگرام ختم ہو جائے تو میں یقینی طور پر جنرل صاحب کو اس حوالے سے بتاؤں گا کیونکہ سینٹ کے اندر جو کاروائی ہوئی یا نہیں ہوئی اس کے بارے میں اس وقت میرے پاس حقائق نہیں ہیں مگر میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں یہ کہ انتخابات وقت پر کرانے کے لئے فوری طور پر حلقہ بندی ہونی چاہیے اور میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے ان حلقہ بندیوں پر کافی کام شروع ہو چکا ہے اسلام آباد میں جو ایک اضافی سیٹ نکل رہی ہے اس کے نقشے بھی ہمارے پاس آگئے ہیں مگر ظاہر ہے کہ قانون کے مطابق وہ تو صرف ایک اسلام آباد کی سیٹ ہے نا نئی ملاق صاحب نہیں نہیں وہ تو ہمارے خیبر پنکتونخواہ میں آٹھ یا نو سیٹیں بڑھ رہی ہیں پنجاب میں کم ہو رہی ہیں اس میں الیکشن کمیشن کو جو سفارشات جو ہیں ان کو مدعو کرنا پڑے گا مختلف سیاسی جماعتوں سے تاکہ ہر حلقے پہ تمام سیاسی جماعتوں کا انپٹ جو ہے اس کی بنیاد پر ہر حلقے کی دوبارہ اثر انو حلقہ بندی کا فیصلہ ہو سکے چوہدی منظور صاحب ہے میرے ساتھ پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے چوہدی منظور صاحب میرا ایک سوال ہے جو میں نے دونوں اپنے موزز جو گیسٹ ہیں ان کے سامنے رکھا تھا مسلم لیگ نون جو ہے اس کے پاس میجورٹی نہیں ہے سینٹ کے اندر اور اگر کسی وجہ سے نئی حلقہ بندیاں نہیں ہوتی اور جو سنسس پہ کوششن مارک ہے وہ اگر اس کو ختم نہیں کیا جاتا تو پھر الیکشن اسی طرح کرا دینے چاہیے یا پھر نئی حلقہ بندیاں ہو اور سنسس پہ بھی کوششن مارک ختم ہو جائے تو پھر الیکشن کی طرف جانا چاہیے دیکھیں یہ ایک پہلا توش یہ ہے مباشر صاحب کے بڑا ایک قانونی اور آئینی ایک پہلو ہے جس پہ پاکشن تیسس پارٹی پہ سب سے زیادہ پیسنگ کی گئی اور کہا گیا کہ یہ نہیں مان رہے اور اس سے یہ آئین کی وائلیشن کر رہے ہیں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے طرح تو اگر انہوں نے کروانا تھا تو انہوں نے سب سے لیت کیا اور جان بھوچ اور لیت کرتے رہے اور الٹی نیٹی عدالت کی حکم پر ان کو کرانی پڑی آج حالت یہ ہے کہ اگر یہ قانون جو قومی سمجی سے پاس ہو گیا ہے اگر یہ سینل سے بھی پاس ہو جائے آئیں یہ کہتا ہے کہ جو آخری ہلکہ بندی ہے آخری آپ کا ڈیلی میٹیشن ہے یا سینسس ہے نوٹیفائید سینسس اس کی بنیاد پر آپ الیکشن کروائیں اب یہ آخری نوٹیفائید جو وہ تو انیسو اٹھاننے والا ہے اگر اس پہ اگر آج آپ کی اسمبلی سلس کر لیں اکلمے کے لیے دیزولو ہو جائے تو اس پہ ہو سکتے لیکن اگر یہ آئینی نہیں نہیں ایک منٹ ذرا یہ آخری آخری سینٹنس ریپیٹ کیجئے گا چوئی صاحب کیا بولا آپ نے کوڈ ڈیزولو ہو جائے کیا ہو جائے سن نہیں سکا اچھا اگر یہ اگر یہ آئین یہ کہتا ہے کہ آپ کی جو لاس جزت نوٹیفائید سینسس ہے اس کے اوپر میں والا ہے یہ ابھی تک جو لاس جزت نوٹی فسکیشن نہیں ہوا اچھا اب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ون ٹائم آپ اس میں تھی اگر یہ بان ٹائم دے دیا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسمبلی فرض کر لیں اکلمے کے لیے دیزولو ہو جائے تو اس ملک کے اگر ایک آئینی بوران آ جائے گا آئینی بوران ایسے آئے گا کہ آپ کو اگر آج اسمبلی ڈیزولو ہو جائے وہ قانون پاس نہیں ہوتا آئینی امیجمنٹ نہیں ہوتی تو پھر آپ انہی سو اٹھانوے تو کنا چاہتے ہیں لیکن اگر یہ آئین اس سے ایک منظور ہو جاتی ہے آئین میں ترمیم ہو جاتی ہے تو پھر آپ نہیں کروا سکتے آئینی طور پر کہ آپ کو نئی حلقہ پر نئی سنسو سوپر نئی حلقہ پر جانا پڑے گا جس کے لیے ٹھے مہینے ذرکار ایک منٹے چوئی صاحب چوئی صاحب میں نے ایک پیسٹن چوئی صاحب میگویسٹن ہے کہ اگر اگر کل کو اسیمیلیز ڈیزولو ہو جاتی ہے تو نئی حلقہ بندیاں کرانے کے لیے یا مطلب کہ نئی سنسو کو جو تھوڑا دھورے ہیں جس دقا پر نہیں ہو سکے وہ کرانے کے لیے آپ نے نئید سکھ سکھ مانس اسیتی ہے یہیتی ہے لیکن؟ دی بالکل لوگوں کے لیے سی مہینے اور بڑا سکھ پل میں آپ کو کلکولیٹ کر کے بتا دے دی کہ دو مہینے یہ حلقہ بندیوں کے لیے ہوں گے دو مہینے اپیلوں کے لیے ہوں گے اور آپ کا جو نیا قانون ہے الیکسر کا بی جو انہوں نے بنایا ہے وہ کہتے ہیں کہ دو مہینے پہلے آپ آپ آر او لگائیں گے تو آر او اگر آپ نے لگانا ہے تو آپ مجھے پر نہیں پتا ٹھیک ہے اور اس کے اندر پھر آپ نے بوٹر ویس فائنل کرنی ہے ایک مہینہ اس سے لیے چاہیے ایک مہینہ پہلے آپ کو فائنل کرنی ہے اوکے اوکے تو سات مہینے چاہیے آپ کا دوسری طرف آپ کے آپ نموے دیکھ کے اندر سبسیل کوتے گی تو آپ کو الیکشن کرانا ہے ٹھیک ہے مدد پوری ہوتی تو ساتھ دیکھ مدد پوری نہیں ہوتی تو نموے دیکھ تو میرے نزید تو ہم خود جان بل کر ایک قرآنیز کی طرف ساتھ دیکھا رہے ہیں اوکے سو دو یو فورسی آہ دا اسیمبلی اس گٹنگ ڈیزولد کوئی چھوٹا سا آپ کو کوئی پوائیٹ ون پرسنٹ بھی کوئی اس قسم کا آہ انڈیکیشن یا آہ آپ کو کچھ اس قسم کی چیز نظر آتی ہے دیکھئے دیکھئے ہماری پوائیٹ ویڈیزولد پوائیٹ ویڈیزولد یہ ہے کہ نہ آپ الیکشن ایس کے پہلے چاہتے ہیں نہ ایک دن لیٹ چاہتے ہیں نو نو ٹھیک ہے ایس پرسنٹ ہے ایس پرسنٹ جی ایس پرسنٹ پوائیٹ ویڈیزولد جی میکن اسمبلی گردی دیزولد جی کیا جس وقت کیا ہو سکتا ہے اس کے بارے میں تو آپ کے بارے میں وہ کہہ رہے کہ سمبلی دیزولد ہو بھی سکتی نہیں بھی ہو سکتی کسی دیکھیں چوئش آپ کی بات سے میں اس تک اگری کر رہا ہوں جو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ نو ٹھیک ہے جو ان کی اوپر ایکشن ہوتا ہے تو چونکہ نائٹی ایٹ کے ہیں تو اب بھی نو ٹھیک ہے نہیں ہے اس کی فارمالیٹی نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ بیٹ ٹھیک آکھ آئے گا اور اگر آپ کر دیں کلیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ آپ اس پر روٹی کر دیں ہم کر دیں اگر اگر پیچھے ہو جاتا ہے تو کوئی اس کے اندر آئینی یا لیگل سکم نہیں ہوگا کہ جون کی جولائی ہوگئے یا دست کے اندر ہوگئے تو دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں اسیمبلی اسیمبلی کو صرف آئین کے مطابق پرائیم منسٹر ڈیزالو کر سکتا ہے اور اگر 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 نہیں کرتا تو اسیمبلی ٹوٹی نہیں سکتی اور تو کوئی طریقہ ہے نہیں ظاہر ہے نہیں ملک صاحب آپ بتائیں کہ آپ کو پرسنٹ بھی اس قسم کے خدشات نظر آتے کہ اسیمبلی ڈیزالو ہو سکتی ہے یا کوئی ایسی صورتحال بن سکتی ہے دیکھیں حالات اس وقت اتنے زیادہ سنگین ہیں ہماری معیشت بلکل مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے اس وقت اس سال پاکستان کو جو بینل اقوامی قرضے ہیں ان کی اضائیگی کے لیے تقریباً اٹھارہ عرب ڈالر چاہیے ان کے جو کل زخائر ہیں وہ گیارہ اور بارہ عرب کے درمیان ڈالر کے درمیان ہیں حکومت اب بھی اور یہ حکومت کے اپنے عزاد شمار ہیں چھے سے سات عرب روپے قرضے لے رہی ہے کیونکہ معیشت میں ایک ایسی بیچینی تاری ہے کہ لوگ انویسمنٹ کر نہیں رہے پاکستان کی نہ سنت میں نہ زراد میں اور بیروزگاری جو ہے وہ انتحاق کو پہنچ چکی ہے اور جو ہمارے وزراء ہیں جیسے میں سمت ہوں کہ اسلام آباد کی اس عدالتوں سے چھپا کر ابھی تک اپنی کابینہ میں رکھا ہوا ہے اس طرح وہ اپنے حلف کی خلاف ورزی کے مرتقب ہوئے ہیں پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی کے مرتقب ہوئے ہیں اور یہ اتنی عجیب و غریب صورتحال ہے اور یہ معاف کی جگہ حکومت ایسی ہے کہ نواز حکومت کے پاس اس وقت پاکستان کے ریاست کو درپیش مسائل ہیں ان کا حل موجود نہیں ہے اگر حکومت نہیں چل پائے گی جیسے آپ کہہ رہے ہیں تو پھر آپ کو کیا اسیمیلیز ڈیزول ہوتی نظر آ رہی ہے یہ کوئی اور چیز نظر آ رہی جی میرا خیال ظاہر ہے جب حکومت محرکات کی ضرورت ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے مگر ہم چاہتے ہیں کہ ہر چیز آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے ہو آئین کی خلاف ورزی تو کوئی نہیں کر رہا نا اگر حکومت جاتی بھی ہے تو آئین کے تحت ہی جائے اور انتخابات اور جو کچھ بھی ہیں وہ آئین کے تحت ہی ہونے چاہیے اگر میں یہ سمجھوں آپ کی بات سے نایم الحق صاحب کہ اگر اسمبلی بھی ہوتی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں وہ اگر آئین کے مطابق ہو اور اس کے بعد جو انتخابات ہونے ہیں وہ نئی ہلکہ بنیوں کے بغیر نہ ہو نئی ہلکیوں ہلکہ بندیاں ہوں اور اس کے اس میں توالت لانی پڑے تو وہ نہیں لانی چاہیے آئین کا وہ شق ایسی ہی رہنی چاہیے بلکہ جو ہلکہ بندی کی جو اثر نو تنظیم ہے اس کو توالت میں ڈال دینا چاہیے وہ بعد میں بھی ہو سکتی ہے بسی لی نئی ہلکہ بندیاں نہیں ہوتی سینسز انتخابات وقت میں ہو اس کو اگر اسی طرح اگر آپ انتخابات دوبارہ کرائیں گے تو سیٹوئیشن یہی وجہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو قانونی پیچیدگی اور یہ جو مومہ ہے یہ سپریم کورٹ کے فاضل جد صاحبانی حل کر سکتے ہیں یہ قومی اسیمبلی یا تو دوبارہ قانون سازی کرے اس کو کلیر کر دے یا الیکشن کمیشن خود بجائے خود جو ہے وہ اس معاملے پہ صرف اپنی مجبوری ظاہر کر سکتا ہے اس مسئلے کا حل الیکشن کمیشن کے پاس موجود نہیں ہے چوئی صاحب تائم پہ اگر الیکشن کرانا ضروری ہے یا نئی حلقہ بنیان میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ نئی ہلکہ بنیان کرانی ضروری ہے اور اس کے بعد الیکشن کے طرف جانا ضروری ہے نئے سینسز جو ادھورے رہ گئے وہ کمپلیٹ کرنے کی ضرورت ہے یا آپ اسی طرح بیک ٹو سکیر ون والی سیچوئیشن پہ جانا چاہتے پھر الیکشن کرا لیں اس کے بعد نئی ہلکہ بندیاں کریں اس کا فائدہ کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آرہی آپ سمجھ دیجئے دیکھئے میں ایک بزارش کروں کہ یہ ایک ایسا پرنڈورا باکس کھون لیں جا رہا ہے حکومت کو اس وقت سمجھ نہیں آرہی مجھے اس سے لگ رہا ہے کہ حکومت لیت کرنا چاہتی ہے الیکشن اور پی ٹی ایرلی کرنا چاہتی ہے الیکشن ہم سمجھ نہیں الیکشن وقت سمجھ میں نے جو آپ کے سامنے رکھی تھی کسی بھی آپ بندے کے سامنے رکھیں کہ جنرل صاحب نے ابھی بات کی میں یہ کہتا ہوں کہ اگر فرض کر لیں ہم نہیں چاہتے کہ ٹھوٹے ہیں ہم چاہتے کہ مدد پوری سار دن کے اندر الیکشن ہو اگر اسمبلی ٹوٹی ہے تو نوے دن کے اندر لیکن اگر آپ یہ آئینی ترمیم کر جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد کیسے آپ اس کو کر پائیں گے تو ایک ایسا سیچویشن میں ہم داخل ہو گئے نہ چاہتے ہوئے بھی کہ جس کے اندر آپ نئی ہلکہ بندیوں کے بغیر آئینی ترمیم ہو جاتی تو الیکشن کروا ہی نہیں سکتے کیسے کروئے گیا اور پھر اس میں بھی ایک اگر پرابلم آرہ ہے سن کا اطراز ہے سی سی آئی کے اندر اور اگر سی سی آئی پھر آئیسس کے اندر داخل کر رہی ہے نون لی ہم ہم چلے گئے ہیں ہم نے تو قومی سمبری پر ووڈ کر دی ہے لیکن اس کے باوجود میں جو فیکشن پوزیشن ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رکھ رہا رانا صاحب شعور صاحبی ہیں ایسی صورتح حال کیا جا رہے جس کی اندر کال کوئی بھی صورتح حال یہ ایک طرف اچھا ایک مٹ چوئی صاحب ایک مٹ میں جو سمجھ پایا ہوں اگر میں غلط سمجھ پایا ہوں تو مجھے آپ کر دی جی گا چوئی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نئی یہ پہ ترمیم کرنے کی کوشش کی جاری ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے سینٹ میں اگر وہ کی جاتی ہے تو اے اے الیکشن وقت پر نہیں ہو سکیں گے میں یہ نہیں کہہ رہا وقت پر آج اگر ہو جائے تو وقت پر ہو سکتے ہیں اگر اسمبلی ڈیزول نہ ہو اچھا ابھی ٹائم ہے وقت پر ہم کوئی 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 ایشو نہیں ہے وہ ہم جا سکتے ہیں چینج سکتے ہیں لیکن بڑا الیکشن کمیسن کے پاس ایک ایک دن کلکولیٹیڈ ہے اس کے بغیر کوئی راتفا نہیں ہے لیکن اگر کوئی کوئی بیچ میں کوئی بھی خرابی پیدا ہوئی تو جو آئین کی چار بیواری ہے اس کو توڑ کر باہر نکل جائیں اچھا اوکی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی بہت بہت شکریہ آپ کا نیم الحق صاحب لفٹ انجنر عبدال قیوم صاحب اور چودری منظور صاحب آپ سب لوگ تشریف لائے جاتے جاتے صرف ایک بات کہنا چاہوں گا ہر پارٹی کے اپنے ویوز ہیں سب لوگ چاہتے یہ کہ الیکشن ضرور ہوں ہم بھی چاہتے الیکشن ضرور ہوں لیکن اگر اسی طرح دوبارہ الیکشن کرائے جاتے ہیں جو پہلے سیچویشن تھی یا جو لاشٹ الیکشن جس طریقے سے ہوئے ہے اور نئی حلقہ بندیاں نہیں ہوتی سینس پہ جو ابھی رہتے تھوڑے سے دھورے ہیں وہ کمپلیٹ نہیں ہوتے اور جو ختم نہیں ہوتے تو پھر اس طرح الیکشن کرانے سے فائدہ مجھے سمجھ نہیں آتا تو سکیر ون والی سیچویشن میں چلی جائے گی پھر ساری سارا ملک سکیر ون یہ ضروری ہے جو ٹرانسپرنٹ الیکشن ہو سکے اس طریقے سے اگر پھر ہم الیکشن جائیں وہ ساری چیزیں کپلیٹ کر کے ہم الیکشن کی طرف جائیں تو میرے خیل میں فیلحال رانہ مبشر کو اجاز دیجئے اللہ حافظ موسیقی